بسم اللہ الرحمن الرحیم جس آدمی کا دین ٹھیک نہ ہو دیندار لوگ اس کی دوستی کا رشک نہیں کرتے عادت پر غالب آنا کمال کی فضلت ہے سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھنا اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف مت کھانا خالق سے مانگنا سنت ہے اگر دے دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت مخلوق سے مانگنا زلط ہے اگر دے دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی جو آدمی اپنوں کو حکیر سمجھتا ہے دشمن اسے کچل دیتے ہیں برے ساتھی سے تنہائی اچھی ہے مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت انسان بہت ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے جس کو تم چاہو اس کو کبھی ازمانہ مت کیونکہ اگر وہ بے وفا نکلا دوست وہ ہے جو ظلم اور زیادتی کرنے سے منع کرے اور احسان اور جو شخص سرے شکم ہو کر سوئے اسے جھوٹے اور پریشان خواب آتے ہیں کنجوس شخص اتنا بدنصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے جو ایمان تمہیں بستر سے اٹھا کر مسجد یا مسلے تک نہیں لے جا سکتا وہ قبر سے جنت تک کسی لے جایگا